الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشدہ بلللہ سبحان ربک رب العزت اما یسکون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلح علی سیدنا محمد معلہ آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلح علی سیدنا محمد معلہ آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلح علی سیدنا محمد معلہ آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلح علی سیدنا محمد معلہ آل سیدنا محمد وبارک وسلم والذین آمنوا اشدہ بلللہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں محبت ایک لفظ ہے جو دل کی کیفیت کا نام ہے قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا حدیث مبارکہ میں بھی استعمال ہوا یہ دو حروف سے بنا ہے حا اور با حب عربی زبان میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ ایک ایک لفظ کئی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ حب کا لفظ پانچ معنوں میں استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے دانتوں کی صفائی اور صفیدی اس صفا والبیاز اس کے لئے عرب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں لِسَفَائِ بَيَازِ الْأَسْنَانِ وَنَزَارَتِهَا حَوَبُ الْأَسْنَانِ صفید دانت دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے بلندی الْأَلُوْغُ وَالزُّهُور اسی سے لفظ حباب بنا ہے بُلْبَلَا اور آپ جانتے ہیں کہ بلبلے کے اندر بلندی ہوتی ہے تیسرا اس کا معنی ہے الْلَزُومُ وَالْسُوَاتِ جب کوئی اونٹ زد کر کے بیٹھ جائے اور اٹھانے پہ بھی نہ اٹھے تو کہتے ہیں حَبَّ الْبَعِیرُ اونٹ زد کر کے بیٹھ گیا اِذَا بَارِكَ وَلَمْ يَكُمْ جب دوزانو بیٹھ گیا اور کھڑا نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اللب اللب کہتے ہیں خلاصے کو یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لبِ لُباب اور پانچوان الحفظ والامساق جیسے برطن میں پانی ڈال دو تو برطن نے پانی کو روک لیا تو حِبُّ الْمَاعِ لِلْوِعَا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اگر حقیقت پوچھئے تو محبت میں یہ پانچوں صفتیں ہیں محبت صفائی مانگتی ہے غیر کی میل برداشت نہیں کرتی ایک نکتہ کے برابر بھی غیر کی محبت ہو محبوب برداشت نہیں کرسکتا اس لیے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے شرک کو معاف نہیں کریں گے محبت کے اندر بلندی بھی ہے اس کے اندر لزوم اور صبات بھی ہے اور یہ دل کا خلاصہ بھی ہے پھر یہ دل کو بھر دیتی ہے اس دل پر چھا جاتی ہے جس دل میں یہ ہوتی ہے تاہم اس میں ایک علمی نکتہ ہے کہ ہا یہ حلق سے نکلتا ہے حروف حلقی میں سے ہے اور با یہ حروف شفویہ میں سے ہے تو ہا ایک انتہا ہے اور با مخارج کی دوسری انتہا تو معلوم ہوا کہ محبت ایسی چیز ہے کہ ابتداء بھی مخلوق محبوب سے ہوتی ہے اور انتہا بھی محبوب ہی پر ہوتی ہے اس لیے اس کو حب کہتی ہے اور ویسے بھی دیکھئے کہ حب کا لب اگر آپ نے تو دو ہوتھ ملتے ہیں یہ محبت بھی دو دلوں کو ملا دیا کرتی ہے پھر اس میں ایک نکتہ اور بھی ہے کہ جو حرکات ہیں نا فتحہ زمہ کسرہ اس میں جو فتحہ ہوتی ہے نا اس کو اخف الحرکات کہا جاتا ہے بہت آسان اس لیے بچہ جب بولتا ہے تو ایسا لفظ بولنا جس میں شروع میں زبر ہو وہ آسان ہے اببہ امہ اللہ یہ لفظ بچہ جلدی بول لیتا ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ جو مشکل ہے اشد الحرکات وہ ضمہ ہوتا ہے پیش کا ادا کرنا اب حب کے اندر کون سی حرکت ہے حرکت شدیدار ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ جو کیفیت حب کی ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ شدت ہوتی ہے محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے محبت کے انداز ہیں سب پرانے خبردار ہو اس میں جدت نہیں ہے تاہم جب محبت ہوتی ہے تو جو بہت ابتدائی اس کی کیفیت ہے اس کو علاقہ کہتے ہیں العلاقہ تو یعنی ایک تعلق محسوس ہونا کسی سے پھر تھوڑا اور بڑھتی ہے تو الارادہ کہلاتا ہے کہ بندہ ارادتاً متوجہ ہوتا ہے کسی کی طرف ہیہ میں لُلقلبِ الٰ محبوبِ ہی پھر اور بڑھتی ہے تو اس کو السبابہ تو کہتے ہیں السبابہ یعنی کھچ پڑتی ہے جیسے پانی نجان کی طرف کھچا ہوا جاتا ہے نا ایسے ہی محفل میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں دل ایک ہی طرف کھچا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو سبابہ کہتے ہیں چوتھا اس کا درجہ الغرام لازم ہو جانا جیسے کہا گیا اور زیادہ جب بڑھتی ہے تو اس کو وداد کہتے ہیں اللہ حرم العزت کے اسماء میں سے ایک نام الودود بھی ہے یہ محبت جب خالص ہوتی ہے تو اس کو وداد کہا جاتا ہے اور زیادہ بڑھتی ہے تو اس کو شغف کہتے ہیں شغف کہتے ہیں غلاف کو یعنی دل کے غلاف تک یہ پہنچ جاتی ہے قرآن مجید میں بھی یہ لب استعمال ہوا قد شغفہا حبا پھر ساتھوہ درجہ اس کو عشق کہا جاتا ہے یہ جو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے نا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّهُ بَلِّلَّهُ یہ محبت کی جو شدت ہے اس کا دوسرا نام عسق ہے حدیث مارک میں بھی استعمال ہوا اور قرآن زبان میں تو عام استعمال ہوتا ہے ویسے عربی زبان میں عشقہ ایک بیل کو کہتے ہیں یہ پیلی بیل ہے درختوں کے اوپر بسا اوقات پھیلی نظر آتی ہے اور جس درخت پر یہ پھیلنے شروع ہوتی ہے اس کو اپنی پوری گرفت کے اندر لے لیتی ہے یہی انسان کے عشق کا معاملہ ہے کیونکہ عشق کے اندر انسان بسا اوقات آپے سے باہر ہوتا ہے اس لیے لفظ استعمال نہیں کیا گیا وہ اتنا کہہ دیا گیا کہ محبت کی شدت ہونی چاہیے مگر یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو بے اختیار کر دیتی ہے کہتے ہیں روپیہ الہ ابن عباس رضی اللہ عنہما شاب ابن عباس نام کے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا وہ نوجوان پتلا ہو ہو کر خلال کی مانت بن گیا تھا فَقَالُوا مَا بِئِ فَقَالَ مَا بِئِ پوچھا کیا ہوا اس کو قَالُوا الْعِشْكِ تو انہوں نے کہا کہ اس کو عشق ہے یہ بیمار عشق ہے فَجَعَلَ بْنُ عَبَّاس رضی اللہ عنہما مَا آمَتَ دُعَائِهِ بِعْرَفَا اس کے بعد ابن عباس نام نو عرفہ میں مستقل یہ دعا مانگا کرتے تھے الْعِعَازَتُ عِشْتِ عَازَتُ مِنَ الْعِشْتِ کہ اے اللہ میں عشق سے تیری پناہ مانگتا ہوں یہ مخلوق کا عشق اس قدر بری چیز ہے انسان کو نہ دین کا چھوڑتا ہے نہ دنیا کا چھوڑتا ہے اور آگے بڑھے تو آٹھوں درجہ اس کا ہے اَتَّتَيُّمْ هوَتَّعَبُّدُ کہ انسان اپنے محبوب کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بعد اس کو پوجھتا ہے سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے تو مومن جو اللہ رو برعزت کو سجدہ کرتا ہے یہ محبت کی اس قیفیت کی وجہ سے پھر اَتَّعَبُدُ اس لیے عبودیت یہ انسان کے لیے سب سے عالی مقام ہے نبی علیہ السلام کے لیے بھی عبداللہ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ تو یہ عبد کا لفظ استعمال ہونا ایک فضیلت کی بات ہے اور آخری درجہ اس کا خلت کہا گیا چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بھی اپنا خلیل بنایا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا خلیل بنایا حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَهَ اتَّخَذَا عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ایک جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَوْكُمْ تُمُتَّخِذًا مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَتَّخَذْتُ عَبَا بَكْرِ خَلِيلًا اگر دنیا میں میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا وَلَاكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَان لیکن تمہارا صاحب تو اللہ کا خلیل ہے یہ محبت کا سب سے زیادہ انتہائی درجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے محبت کریں اور میں اپنے بندوں سے محبت کروں چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا یَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينَهِ فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمْ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اگر تم دین سے پیٹھ پھیرو گے ہٹو گے پیچھے تو اللہ ان قریب ایسی قوم کو لائے گا اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے تو مقصود بتا دیا گیا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہم سے محبت کرو ہم تم سے محبت کریں پھر آگے ان کی نشانیاں بتا دیں چار نشانیاں اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُحْمِنِينَ ایمان والوں کے سامنے وہ پست ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے تو گویا جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کے اندر آجزی ہوتی ہے اَعِزَّةٍ عَلَى الْقَافِرِينَ کافروں کے اوپر غالب ہوتے ہیں ہو ہلکے یاران تو بریشم کی طرح نرم رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مو میں اسی کو قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا اَشِدَّاعُ عَلَى الْقُفَارِ رُحَمَا اُبَيْدَهُمْ تو دو صفتیں یہ ہوتی ہیں اور تیسری صفت يُجَاہِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں یہ جہاد چار طرح کا ایک اپنے نفس کے ساتھ جہاد اللہ کی اطاعت کے معاملے میں نفس سے مجاہدہ کرنا جہاد دوسرا کافروں کے ساتھ جہاد تیسرا اپنے مال کے ذریعے سے جہاد اور چوتھا اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد چنانچہ جو آدمی جابر کے سامنے کلمہ حق کہہ دے تو یقیناً وہ بڑا مجاہد ہوتا ہے تو یہ چاروں طرح سے جہاد کرنا یہ مومن کی صفت ہوتی ہے اور آخری بات یہ بھی بتلا دی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں جیسے آج کا دور ہے کہ دین پر عمل کرنے والے کو ہر روشن خیال ملامت کرتا ہے کیا مولوی بنے پھرتے ہو کیا ملا بن گئے ہو اللہ کے لئے ان کو ملامت برداشت کرنی پڑتی ہے تو وہ اس کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں حدیث مبارکہ میں بھی محبت کے مضمون کو اللہ حرب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کھولا چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَدَائِ مَا أَفْرَزْتُهُ عَلَيِّ اس کو قرب بالفرائض کہتے ہیں کہ مومن کو فرائض سے جو قرب اللہ کا ملتا ہے وہ کسی دوسرے عمل سے نہیں ملتا لیکن وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا اتنا قرب پا لیتا ہے میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں آپ دیکھئے آٹھ گھنٹے آپ کا ڈرائیور آپ کے ساتھ کام کرتا ہے اس سے آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں آتی لیکن اگر اپنے گھر سے آتے ہوئے اس نے کہیں اچھا شہد دیکھا اور ایک بوتل آپ کے لیے خرید کے لائیا اور جی بڑا اچھا شہد مل رہا تھا میں آپ کے لیے لائیا ہوں آپ پیسے بھی دیتے ہیں اور دل میں محبت بھی محسوس کرتے ہیں کیوں اس نے ذاتی کام میں آپ ذاتی وقت میں آپ کا کام کیا تو یہ جو نوافل ہیں یہ مومن اپنے ذاتی وقت میں اپنے اللہ رب و عزت کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس لیے یہ محبت کا سبب بنتا ہے اور بندہ کتنا قریب ہو جاتا ہے فرمایا کنت سمعہ اللذی یسماعو بی میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وبصرہ اللذی یبصرو بی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے وَلَئِنْ سَعَلَنِي لَأُوْتِعِنَّهُ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں وَلَئِنْ اسْتَعَاظَنِي لَأُعِيدَنَّهُ اگر کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ عطا کر دیتا ہوں یہ مقام محبت ہے آپ سوچئے کہ بندے کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب کائنات یہ فرمائے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں اللہ اکبر کر دیگا اس سے بڑی بلندی مومن کو اور کوئی نصیب نہیں ہو سکتی چنانچہ اللہ رب العزت ایمان والے بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں اب علماء نے لکھا ہے کہ چند اسباب ایسے ہیں جن سے یہ محبت بڑھتی ہے ان میں سے قرآنِ مجید کو تدبر غور اور فکر کے ساتھ پڑھنا اس سے محبت بڑھتی ہے صاحب زہر ہے محبوب سے ہم کلامی جتنی زیادہ کریں گے اتنی زیادہ محبت بڑھے گی تو قرآنِ مجید کی تلاوت تو اللہ سے ہم کلامی کی مانے دینا تو زیادہ قرآنِ مجید پڑھنے سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں زیادہ بڑھ جاتی ہے دوسری بات نوافل ادا کرنے سے تحجد پڑھیں شکر کے نوافل پڑھیں صلاة الحاجت پڑھیں جب موقع ملے قرآنِ اللہ کے حدود دو رکعت باندھ نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں وجہ کیا ہے ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا سجدہ ہمارے پر ودگار کو پسند آ جائے تو نوافل کے ذریعے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں پھر تیسری چیز دوام و ذکر ہی اللہ کل حال باللسان والقلب زبان سے بھی اللہ کے تذکرے کرنا اور دل میں بھی اللہ کو یاد کرنا یہ ذکر کی کسرت دل میں زاد مذکور کی محبت پیدا کر دیتی ہے جس چیز کا آپ نام لینا شروع کر دیں آپ اس کا تعلق دل میں محسوس کریں گے مثال کے طور پر ابھی آپ کے سامنے آئس کریم کا تذکرہ شروع کر دیا جائے تو ہر بندے کا دل نلچانے لگے گا کہ مل جاتی تو کتنی نعمت تھی تو تذکرے سے محبت آتی ہے اس لئے اللہ رب العزت نے ذکر کی کسرت کا حکم دیا کہ اذکر اللہ ذکرا کسیرا چونکہ کسرت ذکر سے اللہ رب العزت کی محبت میں شدت آتی ہے اور فرمایا کہ تم اتنی محبت کرو حتی یقال انہو مجنون کہ لوگ کہنے لگ جائیں کہ یہ تو بھئی دیوانہ ہو گیا دیوانگی کی حد تک اللہ سے محبت کرو اللہ اکبر قبیدہ تو ایک ہوتا ہے قانونی تعلق اور ایک ہوتا ہے جنونی تعلق قانونی تعلق تو یہ ہوا کہ میاں بیوی ہیں طبیعت نہیں بنتی ایک دوسرے سے خامن کی طبیعت کہیں اور ہے لیکن بیوی گھر میں ہے بچوں کی ماں ہے اب گزارا ہو رہا ہے اکٹھا بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے ایک موسرے سے مل بلاب کا سلسلہ باندھے مہینے کی تنخواہ دے دی جی گھر چلاو بچوں کا نظام چلاو شادی بیعا ہوا تو دونوں میاں بیوی بن کے چلے گئے کسی کی دعوت کی تو میاں بیوی بن کے ان کی میز بانی کر لی تو قانونی تعلق ہے عورت بھی گھر کے سارے کام کر رہی ہے اور خامل صاحب بھی اپنا خرچہ وغیرہ دے رہے ہیں اور لوگوں کی نظر میں اپنی شادی کو ڈھکا لگا رہے ہیں یہ قانونی تعلق اور ایک جنونی تعلق ہوتا ہے پسند کی شادیگی اب ابتدائی دنوں میں ایسا جذبہ جوش ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آرام نہیں آتا چنانچہ دفتر پہلے دس وجہ جاتے تھے اب بارہ وجہ جاتے ہیں اور جاتے ہی وہاں بیٹھتے ہی پہلا فون بزنس کا کرنے کی وجہ ہے بیوی کو کرتے ہیں اور درمیان میں بھی دو چار بزنس کے فون اور پانچوہ فون بیوی کو آپ ٹھیک ہیں اب کیا کر رہی ہیں اب وہ کومنٹری ہو رہی ہوتی ہے اور پہلے گھر واپس آتے تھے شام پانچ بجے اب تین بجے واپس بھاگتے ہیں یہ تعلق ہے لیکن جنونی تعلق ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ملتا کئی مرتبہ پہلا ایک سال تو بچوں کی شادی کا ایسا ہی ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے قانونی تعلق اور ایک ہوتا ہے جنونی تعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے قانونی تعلق تو تم رکھو گے ہی صحیح کہ میں تمہارا فروردگار ہوں چاہت یہ ہے کہ تم میرے ساتھ جنونی تعلق ہوں تمہیں بیٹھے میں یاد آؤں کھڑے میں یاد آؤں چلتے میں یاد آؤں ہر وقت تمہارے دل میں میری یاد ہے تم میرے لئے اداس ہو مجھے مس کرو میری یاد میں تمہاری آنکھوں میں سے آنسو نکلیں میرا ہی خوف دل میں ہو میری ہی محبت دل میں ہو جو کام کر رہے ہو بس میرے لئے نمونہ بن جائے اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ اللہ تعالیٰ بندے سے ایسا تعلق جاتے ہیں اور کسرتِ ذکر سے یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے جنانچہ ہمارے مشایخ اپنی خانکاہوں میں سالکین کو کچھ عرصہ رکھ کر ذکر کی کسرت کرواتے تھے مخلوب سے کاٹتے تھے کیونکہ وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ ذکر کر اپنے رب کے نام کا وَتَبَتَلْ إِلَيْهِ تَوْتِيلَ اور اس کی طرف تبطل اختیار کر جب تک تبطل نہیں ہوگا اللہ کی محبت کا لطف اور مزہ نہیں آئے گا اس لئے اگر کوئی اللہ سے محبت کی بھی کوشش کرے اور ساتھ ادھر بھی دل فسا ہوا ہے ادھر بھی دل فسا ہوا ہے تو محبت کا مزہ اسے حاصل نہیں ہوتا یہ رسمی باتیں تو کر لیتا ہے مگر دل کی کیفیت وہ نہیں ہو سکتی جو ہونی چاہیے ذکر انسان کو مخلوق سے کاٹ دیتا ہے اپنے مالک سے جوڑ دیتا ہے اس لئے بالنوجوان جو مخلوق کی نفتانی شیطانی شہوانی محبتوں میں فس جاتے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ کہ وہ کسرت کے ساتھ ذکر کرے ذکر سے اللہ تعالیٰ خود بخود دل کی حالت کو بدل دیتے ہیں وہ جو دل پر کوئی غلبہ ہوتا ہے کسی کا وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے اور دل آخر اللہ کی محبت غالب آجاتی ہے اللہ رب العزت کہ اسماء اور صفات کے اندر دن سے غور کرنا اللہ رب العزت کتنی صفات والے ہیں صاف دہر ہے جس میں جتنی صفات ہوتی ہیں بندے کو زیادہ محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو اپنی صفات میں کامل ہیں لہذا مومن بندے کو ان صفات میں غور کرنے سے اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بندے کے اوپر احسانات کیے جو اپنی نیوتیں بین مانگے عطا کی ان کے اندر غور کرے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہمندے ہوتے گویائی نہ دیتے گنگے ہوتے سماپ نہ دیتے بہرے ہوتے سر پہ بال نہ دیتے تو گنجے ہوتے ہاتھ پاؤں ٹھیک نہ ہوتے تو لولے لنگڑے ہوتے لباس نہ دیتے ہمننگے ہوتے کھانا پینہ نہ دیتے بھوکے پیاسے ہوتے گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے اگر اللہ تعالیٰ مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے اگر اللہ تعالیٰ عزت نہ دیتے ہم ضلیل ہوتے آج جو عزتوں کی زندگی گزارتے پھٹتے ہیں یہ سب اس مولا کا کرم اور احسانی جو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ حرب العزت کی ان نعمتوں پر بور کریں کتنی اللہ نے ہم پر نعمتیں فرمائی ہوئی ہیں لہذا دن چاہتا ہے کہ انسان اپنے محسن کے ساتھ محبت کرے الانسان عبدالحسان انسان احسان کرنے والے کا غلام بن جائے کرتا ہے پھر آگے فرمایا کہ ساتھویں چیز یہ ہے کہ انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ سے لو لگائے دعائیں مانگے اور اللہ رہے اللہ کی محبت مانگے نبی علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم دی امت کو کیا دعا سکھائی اللہم انی اسعالوکا حبہ کا اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں تو انسان اللہ حربالعزت سے اس کی محبت کو مانگے اور پھر اتا سے مجالشت المحبین السادقین محبین سادقین ان کی صوبت اختیار کرے دیکھیں مکنتیس کے پاس جب لوہے کے ٹکڑے کو لائے جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی مکنتیسیت آ جاتی ہے اسی طرح اللہ والوں کے دل مکنتیس کی ماند ہوتے ہیں اللہ کی محبت سے وہ مکنتیس بن چکے ہوتے ہیں تو جو بندہ ان کی صوبت میں آ کر بیٹھتا ہے اس کے اپنے دل میں بھی وہ مکنتیسیت آ جاتی ہے اس کے اپنے دل میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں جیسے جلتے ہوئے چراغ کے ساتھ چراغ کو لاؤ تو وہ جل جاتا ہے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے یہ خود بخود نہیں لگتی یہ کسی چراغ کے ساتھ چراغ کی بتی لگانی پڑتی ہے پھر اللہ تعالی دل کا چراغ جلا دیتے ہیں تو اللہ والوں کی صحبت اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت چند لمحوں کی صحبت انسان کے دل کی ظلمت کو اتھا تاکھ رکھ دیتی ہے جو دل پہ مین آئی ہوتی ہے نا ظلمت کی وہ مٹی جاتی ہے یہ اللہ والوں کی صحبت ایسی نعمت ہے اسی لئے فرمایا یا ایواللزین آمنتک اللہ وکونو معا الصادقین دیکھو یہ کونو عمر کسی غاب حکمن فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو تاکہ تمہیں بھی اس محبت کی کوئی لذت محسوس ہو تو صحبت کے اثرات ہوتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں پھر دسویں چیز العاشر مبائدت کل سبب یحول بین القلب وبین اللہ ہر وہ چیز جو بندے کے دل اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے حائل ہو رہی ہے اس چیز کو ہٹا دینا چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو جب ان عامال کو انسان کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے ایک اصول بتایا ہے ہمارے مشایخ نے فرماتے ہیں وَحِيَ مُحَبَّةٌ تَمْبُتُ مِن مَطَالَعَةِ الْمِنَّتِ یہ دل کے اندر اُگتی ہے جب کسی کے احسانات میں غور کیا جاتا ہے یعنی اللہ کے احسانات میں غور وَتَثْبُتُ بِعِتْتَبَائِ سُنَّتِ اور یہ دل میں جم جاتی ہے جب انسان سنت کی اتبا کرتا ہے وَتَنْبُوْ عَلَلْعَجَابَةِ بِالْفَاقَةِ اور یہ بڑھتی ہے قبولیت کی طرف فاقے کے ذریعے سے انسان جب روزہ رکھتا ہے نفلیت بار سے تو پھر اللہ کی محبت اور دل میں آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ پیٹ بھرنے سے شہوات بڑھتی ہیں اور شہوات انسان کو مخلوق کی طرف کھزیدتی ہیں خالی پیٹ رہنے سے شہوات ٹوٹتی ہیں وہ مستیاں ختم ہو جاتی ہیں تو خود بخود توجہ اللہ ہوتی ہے انسان کے اندر آجزی آتی ہے چنانچہ ایک بزرگ فاقے کے بڑے فضائل بیان کر رہے تھے کسی نے کہا حضرت یہ بھی کوئی فضیلت کی چیز ہے فرما لگے ہاں اگر فرعان کو کبھی فاقہ آیا ہوتا تو کبھی بھی وہ خدای کا دعویٰ نہ کرتا تو جب فاقے سے رہتا ہے وہ اپنے آپ میں رہتا ہے اس کو اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں اب ایک بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے یا نہیں کیسے پتہ چلے تو علامات محبت اللہ تعالی للعبد ان نشانیوں میں سے ایک موٹی نشانی القبول فی الارض اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اپنے پیارے بندے کو دنیا میں زمین میں قبولیت اتا فرماتے ہیں چنانچہ حدیث مبارکہ میں ابو ریغنانو اس کے راوی ہیں نبیر اسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدن دعا جبرعیل اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرعیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کیونکہ جبرعیل علیہ السلام کے جو ڈیوٹیز ہیں وہ مختلف انبیاء کی حفاظت کرنا ایمان والوں کی مدد کرنا انبیاء کی طرف وحی لے کر آنا اسی طرح جبرعیل علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ وہ معزن ہیں فرشتوں میں ادان یعنی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں جیسے مسجد میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ہر بندہ نہیں کرتا خاص متعین بندہ ہوتا ہے جو اناؤنسمنٹ کرتا ہے تو جب اللہ رب العزت نے اناؤنسمنٹ کروانی ہوتی ہے تو جبرعیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں فقال فرماتے ہیں انی احب فلانا فا احبہو فیحبہو جبرعیل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو جبرعیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے ثُمَّنْ يُنَادِي فِي السَّمَا فَيَقُونَ پھر وہ آسمان میں ایک آواز لگاتے ہیں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فلانا فَأَحِبُّوهُ کہ اللہ تعالی فلان بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی ان سے محبت کرو فَيُحِبُّهُ أَحْلُ السَّمَاةُ پھر اہلِ آسمان اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں یعنی فرشتے بھی محبت کرتے ہیں پھر وہ زمین میں آ کر اسی طرح اعلان کرتے ہیں فرمایا جب یہ اعلان ہوتا ہے تو زمین والوں کے دل بھی اس سے محبت کرتے ہیں ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ پھر اللہ زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ لیتے ہیں ہر دل ان کی طرف کھچا ہوتا ہے لوگ دل سے ایک تو دل ہے ظاہرداری نہیں دل سے ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کھچی آ رہی ہوتی ہے ان کی طرف وہ دلوں کے مقنع تیس بن جاتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی محبت کی علامت ہوتی ہے دوسری علامت کہ کبھی ایسے بندے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو آزماتے بھی ہیں اور یہ آزمانا سمجھ میں بھی آتا ہے آپ تربوز لیتے ہیں پانچ رپیہ کا اس کو ٹھونک کے دیکھتے ہیں اندر سے کچھا ہوگا یہ پکا پندرہ رپیہ کا گھڑا لیا ٹھونک کے دیکھتے ہیں کچھا ہے یہ پکا تو ہم اگر دست اور پندرہ رپیہ کی چیز کو کچھا اور پکا ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں کچھا ہے یہ پکا کئی دودھ پینے والا مجلو تو نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی طرف کبھی کبھی کوئی نہ کوئی مشکل بھیج دیتے ہیں مشکل حالات بھیج دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں میرا یہ بندہ کیا کرتا ہے چنانسے انس اللہ نے فرماتے ہیں بڑی بلا کے اوپر پھر بڑا عجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے ان پر امتحان بھیج دیتا ہے جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں اس حال میں بھی اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور جو نراض ہوتے ہیں اللہ نے کیا کر دیا اللہ تعالیٰ ان سے نراض ہو جاتا ہے لیکن ایک عجیب بات کہی گئی کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کی ایک پہچان یہ ہے اللہ ایسے بندے کو ہمیشہ اچھی موت عطا فرما دیتے ہیں خاتمہ بالخیر ہوتا ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا حدیث مبارکہ اِذَا اَحَبَ اللَّهُ عَبْدًا اَسَّلَهُ قَالُوَ مَا اَسَّلَهُ صحابہ نے پوچھا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ السلام آپ نے یہ کیا لگ فرمایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اچھے آمال کی ایسی توفیق دیتا ہے کہ اس کے گرد رہنے والے یا اس کے پڑوس میں رہنے والے سارے اس سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں اور اس حال میں اللہ اس کو موت عطا فرما دیتا ہے تو اچھی موت یہ بھی اس بات کی دلیل کہ اللہ حرب العزت کی بندے پر نظر انعیت تھی اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہمارے ایک بہت قریبی محسنوں میں سے ایک بزرگ تھے ہمارے ایک دوست کے والد تھے لیکن اس آجی سے بہت محبت فرماتے تھے ان کی ایک ہی چاہت تھی ہر سال حج کرو اور ہر سال رمضان میں عمرہ کرو اور انہوں نے اپنی زندگی میں تریپن حج کیے بال ان کے صفیت تھے اس آجیز کی عمر ایسی تھی کہ سارے ہی بال کالے تھے اس وقت اور وہ کہتے تھے کہ آپ میرے دوست ہیں تو مجھے دوست کا لفظ سن کے بھی نہ حیاء آتی تھی کہ یہ مجھے اپنے دوست کیسے کہہ رہے ہیں مگر وہ فرماتے تھے مجھے اللہ کے لئے آپ سے محبت ہے اللہ کی شان دیکھو ان کی نیکی ان کا تقوی اللہ کو ایسے پسند آیا کہ رمضان مبارک میں روزے سے ہیں مسجد نبی میں اعتقاف کی حالت میں ریاض الجنہ کے اندر ہیں اثر کی نماز میں ہیں سجدے میں جب گئے تو سجدے کے اندر ان کی روح قبض ہو گئی جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسے آخری وقت عطا فرما دیتے ہیں یہ کیسے پتہ چلے یہ تو علامات ہی نہ کہ اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں اس کی علامات اب یہ علامات کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے سب سے پہلی بات حب و لقاء اللہ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ جو اللہ سے ملاقات کرنے سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں دوسری بات ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مناجات کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے یہ بڑا اچھا لگتا ہے اس کو سادہ لفظوں میں بیان کریں تو اس بندے کو مسلے سے محبت ہوتی ہے یہ نشانی ہے اللہ کی محبت ورنہ تو مسلے پہ چند منٹ بیٹھنا بھی ایک مصیبت مراقبہ کرتے ہیں ہاں جی بس دو تین منٹ مراقبہ کرتے ہیں یہ جو مراقبہ بوجھ محسوس ہوتا ہے تلاوت بوجھ نماز بوجھ یہ اندازہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے جب محبت غالب ہوتی ہے تو پھر بندہ بیٹھا رہتا ہے جی دھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے ایسے لوگ پھر لمبے مراقبے کرتے ہیں نوافل پڑتے ہیں راتوں کو اللہ کے حضور جاگتے ہیں ان کو جلوت کی نسبت خلوت میں مزا آتا ہے تیسری بات اَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ صَابِرًا عَلَى الْمُقَارِهِ جو انسان پر مشکلات آتی ہیں اس کے اوپر بندہ صبر کر رہا ہوتا ہے سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے مشکل بھی آتی ہے تو وہ اس پر اللہ سے راضی ہوتا ہے اپنے دل میں وہ کہتا ہے اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے چوتھی علامت اَلْمُحِبُّ الصَّادِكُ اِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَجْلَ قَلْبُهُ وَفَازَتْ عَيْنَاهُ اللہ کا نام لیتا ہے کوئی تو اس کا دل تڑپنے لگ جاتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جیسے ہی کوئی تذکرہ کرتا ہے اللہ حرب العزت کا اکدم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا تڑپ جاتے ہیں بندہ اللہ کا نام سن کر یہ محبت کی ایک پہچان ہوتی ہے اللہ کا دھیان دل میں آتے ہیں آنسو نکل آتے ہیں کسی نے کیا عجیب بات کہی آیا ہی تھا خیال کے آنسو نکل پڑے آیا ہی تھا خیال کے آنسو نکل پڑے آنسو تمہاری یاد کے کتنا قریب ہیں آیا ہی تھا خیال کے آنکھیں چھلک پڑیں آنسو تمہاری یاد کے کتنا قریب اللہ کی یاد میں یہ روتا ہے اللہ کی محبت میں پھر محبت و کلام اللہ اللہ کے کلام پڑھنے سے اس کو محبت ہوتی ہے من احب محبوباً کان کلامہ احب شیئن الیہی اللہ کا کلام ہر چیز سے اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے پھر چھٹی علامت کہ اَنْ يَسْتَقِلَّ فِي حَقِ مَحْبُوبِهِ جَمِيعَ اَحْمَالِهِ وَلَا يَرَاہَ شَيْئًا یہ جتنا عبادت کرتا ہے جتنا کوشن کرتا ہے کر کر کے آخیر پہ کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور اس کی دلیل اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا عَبَدْنَا كَحَقَ عِبَادَتِكَ امام آدم ونیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ عادتاً چالیس سال عشاء کے وضوط فجر کی نمازیں پڑھی حرم کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تواف کیا مقام ابراہیم پہ دو رکت نفل پڑھے اور کتابوں میں تو لکھا ہے کہ دو رکت میں پورے قرآن کی تلاوت کی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی الہی مَا عَبَدْنَا كَحَقَ عِبَادَتِكَ ہمارے اقابر اتنی عبادتوں کے بعد پھر کہا کرتے تھے کہ جیسے عبادت کا حق تھا اے اللہ ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے اب اس محبت کے بارے میں محبین نے کہا کیا ہے جو محبت والے ہیں کہ محبت کی کیفیت کو ذرا سمجھنا آسان ہو چنانچہ عباد نے فرمایا الْمَحَبَّتُ الْمَيْلُ الدَّائِمُ بِالْقَلْبِ الْحَائِمُ کہ دل کی توجہ ہمیشہ کے لیے محبوب کی طرف رہے ہائم کہتے ہیں پیاسے کو فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمُ تو دل پیاسا ہوتا ہے اور اس پیاسا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہمیشہ اثانی اِسَارُ الْمَحْبُوبِ الْعَلَى جَمِيعِ الْمَسْحُوبِ مصحوب کہتے ہیں کہ جو چینے بندے کے پاس ہوں ان سب چیزوں کو انسان اپنے محبوب کے لیے قربان کرتا ہے اِسَار کرتا ہے اثالث مُوافقتُ الْحَبِيبِ فِي الْمَشْحَدِ وَالْمُغِيبِ کہ وہ اپنے محبوب کی موافقت کرتا ہے چاہے سامنے ہو یا چاہے اس سے غائب ہو اَرْرَابِ مَحْبُ الْمُحِبِّ لِسِفَاتِهِ وَإِسْبَاطُ الْمَحْبُوبِ لِسَاتِهِ کہ محبوب کی اپنی صفات مٹ جاتی ہیں محبوب کی صفات محب کے اندر آ جاتی ہیں الخامس مَوَاطَعَتُ الْقَلْبِ لِمُرَادَاتِ الْمَحْبُوبِ مَوَاطَعَتُ مُوافقت کو کہتے ہیں کہ دل کی موافقت ہوتی ہے جو محبوب کی مراد ہو یعنی جو محبوب کی پسند ہوتی ہے وہی انسان کی اپنی پسند بن جائے کرتی ہے السادس خوف و ترق الحرمت مَا اقامت الخدمت کہ انسان محبوب کی خدمت کرتا ہے مگر محبت کی بنا پر درتا بھی ہے کہ کہیں میں احترام میں کوئی کمی نہ کر بیٹھو اَسْتِقْلَالُ الْقَسِيرِ مِنْ نَفْسِكْ وَاِسْتِقْسَارُ الْقَلِيلِ مِنْ حَبِيبِكْ خود جتنا زیادہ محبوب کے لیے کرتا ہے اس کو تھوڑا سمجھتا ہے اور محبوب تھوڑا سبھی کر دے تو اس کو بہت زیادہ سمجھتا ہے اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا کہ اِسْتِقْسَارُ الْقَلِيلِ مِنْ جِنَایَتِكْ کہ گناہ تھوڑا بھی ہو تو اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے وَاِسْتِقْبَالُ الْقَسِيرِ مِنْ تَعَتِكْ اور اگر اطاعت نیکیاں بڑی بڑی بھی کر رہا ہے تو ان کو چھوٹا سمجھتا ہے میں نے تو اتنی نیکیاں بھی نہیں کیا ہے اطاعت سے موانکت اطاعت وَمُبَایَنَةُ الْمُخَالْفَتَهِ اطاعت سے انسان موانکہ کرتا ہے مل جاتا ہے اور مخالفت سے انسان دور تو محبوب کی مخالفت نہیں کر سکتا العاشر دخول و صفات المحبوب الا بدل من صفات المحب الْحَادِيُ الْعَشَرْ اَنْ تَحَبَكُلَّكَ لِمَنْ اَحْبَبْتَ کہ تُو دے دے سب کچھ اس کو جس سے تُو محبت کرتا ہے فَلَا يَبْقِي لَكَ مِنْكَ شَيْد تمہارے لئے پیچھے کچھ نہ بچے جیسے صدیق اقبرلانوں نے نبی علیہ السلام کے فرمان پر اپنا سب کچھ پیش کر دیا تھا پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو تو جواب دیا میں پیچھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا الثانی عشر اَنْ تَمْحُوَ مِنَ الْقَلْبِ مَا سِوَ الْمَحْبُوبِ کہ محبوب کے سوا جو بھی کوئی اور ہے وہ دل سے اس کے نشان مٹ جائیں الثالث عشر اقامت العطاب علی الدوام کہ محبوب کا عطاب اس کے اوپر دوام یعنی محبوب غصے بھی ہوتا ہے نا تو یہ اس غصے کو برداشت کرتا ہے جیسے محبوب کی خوشی اچھی لگتی ہے جمال اچھا لگتا ہے ایسے ہی محبوب کا جلال بھی اچھا لگتا ہے کسی نے کہا تھا کہ محبوب ہستے ہوئے تو پیارا ہوتا ہے جب غصے ہوتا ہے تو اور زیادہ پیارا ہو جاتا ہے نشوخی چل سکی باد سوا کی بگڑنے میں بھی ظلف ان کی بنا کی الرابع اشر محبوب پر غیرت آتی ہے کہ بس محبت میرے ساتھ کرے میرے سوا کسی عورتیں محبت نہ کرے ارادت غرست اغصانوہا فی القلب کہ ارادہ ہوتا ہے کہ جس کی دل کے اندر درخت لگ جاتا ہے ٹہنیاں ہوتی ہیں فَأَصْمَرَتِ الْمُوَافْقَةُ وَالْتَعَا اور اس کا سمر موافقت اور طاعت ہوتی ہے السادس اشر اَنْ يَنْسَ الْمُحِبُّ حَزَّهُ فِي مَحْبُوبِهِ محبوب سے اس کو کوئی تقاضہ بھی نہیں رہتا طلب بھی کچھ نہیں کرتا مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے محبوب کے ساتھ محبت کا یہ حال ہو جاتا ہے السابعشر مُجَانَبَةُ السَّلْوِي أَلَا كُلِّ حَال سلوی کا مطلب ہوتا ہے تسلی کہ انسان کو ہر حال کے اندر تسلی سے الگ ہوتا ہے یعنی دل کو تسلی نہیں ہوتی کبھی بھی در لگا رہتا ہے محبوب نراز نہ ہو جائے خفا نہ ہو جائے کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے تو دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے دل بے قرار رہتا ہے اسی کا دوسرا نام محبت ہے توحید المحبوب بخالصت الارادت وصدق الطلب دل میں اور کوئی بھی محبتیں ہوں تو سب ختم ہو جاتی ہیں سوائے محبوب کی محبت کے کہ محبوب سے محب اپنی نگاہیں کسی اور طرف نہیں اٹھاتا غیرت کی بنا پر کہ میرا محبوب اس کو پسند نہیں کرے گا کہ کسی اور کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو وَأَنِ الْمَحْبُوبِ حَيْبَتًا اور محبوب کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں پاتا اس کی حیبت کی وجہ سے یہ حالت ہوتی ہے الحادی والچرون مَيْلُكَ الشَّيِّ بِكُلِّيَتِكَ دل میں ملان ہو جانا کسی چیز کا کلی طور پر الثانی والچرون المحبت نارن فی القلب تحرک ما سوا مراد المحبوب الثالث والچرون المحبت بذل المجہود وطرق الاعتراض علی المحبوب الرابع والچرون سکر لا يسو صاحبه الا بمشاہدت محبوبه ایسی وارفتگی اور مدہوشی کہ محبوب کے دیدار کے بغیر بندے کو ہوش آتا ہی نہیں ہے السادس والچرون الدخون تحت رقن محبوب وعبودیته محبوب کی غلامی اور عبودیت میں آ جانا السادس والچرون المحبت وصفر القلب فی طلب المحبوب دل کا سفر محبوب کی تلاش میں السامن والچرون ان المحبت ان المحبتہی مالا ینقص بالجفا محبت وہ جو بے وفائی سے گھٹتی نہیں وَلَا يَزِيدُ بِالْتَزِيدُ بِالْبَرْ بِالْبِرْ اور نہ وہ اچھائی کے ساتھ بڑھتی ہے وفا کرے یا جفا کرے کلفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو کیفیت ایسی ہوتی ہے تو یہ مختلف اللہ سے محبت کرنے والوں نے محبت کی کیفیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کیفیت کو آو ہم ذرا حدیث مبارکہ کی نظر میں دیکھیں چنانچہ قال ابراہیم ابن عدم یومن لرجل نہیں قال ذنون ذنون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوح اللہ تعالی الہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام کن کت تیر الوحدانی آپ ایک تنہا پرندے کی طرح بن جائیں یاکلو من رؤوس دل اشجار جو شاخوں درخت کی شاخوں سے پھل کھاتا ہے وَيَشْرَبُ مِمْ مَائِرِ الْقَرَاحِ اور صاف پاکیزہ پانی پیتا ہے اِذَا جَنَّهُ لَيْلُ عَوَى الَا قَحْفِمْ مِنْ الْقُحُو جب رات کا وقت آتا ہے تو غاروں میں سے کسی ایک غار میں وہ پناہ پکڑتا ہے استِعْنَاسًا بھی مجھ سے محبت کے ساتھ وَإِسْتِحَاشًا مِنْ مَنْ عَسَانِي اور جو مجھ سے نامانوس ہوتے ہیں ان سے وحشت کے ساتھ آتا ہے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِ میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی اللَّا اُتَمِّمَا لِمُدْبِرٍ أَنِّي عَمَلًا کہ مجھ سے جو پیٹ پھیر کے جانے والا ہوگا اس کے عمل کو مکمل نہیں ہونے دوں گا اس کے کام کو میں مکمل نہیں ہونے دوں گا وَلَا اُقَتِّئَنَّ عَمَلُ قُلِّ مُؤْمِلٍ غَيْرِ اور جو کسی غیر سے امید رکھنے والا ہوگا میں ان کی امیدوں کو پورا بھی نہیں ہونے دوں گا وَلَا اُقَسِّمَنَّ زَهْرَ مَنِسْتَنَدَا إِلَا سِوَائِ اور جو میرے غیر کی طرف تکیہ کرے گا میں اس کی پیٹھ کو توڑ دوں گا وَلَا اُتِي لَنَّ وَحْشَتَ مَنِسْتَعَنَ سَبِ غَيْرِ جو میرے غیر کے ساتھ محبت کرے گا میں اس کی وحشت کو ختم نہیں ہونے دوں گا وَلَا عَارِذَنَّ عَمَّنْ اَحَبَّ حَبِيبًا سِوَائِ اور جو میرے سوا کسی کو محبوب بنائے گا میں اس کے ساتھ اعراض کروں گا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اِنَّ لِي عَبَادًا میرے ایسے بھی بندے ہیں اِنَّا جَوْنِي نَا جَوْنِي اَسْغَيْتُ إِلَيْهِمْ جب وہ مناجات کرتے ہیں میں ان کی طرف مائل ہوتا ہوں وَإِنَّا دَوْنِي اَكْبَلْتُ عَلَيْهِمْ جب وہ مجھ سے قریب ہوتے ہیں تو میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں وَإِنْ أَخْبَلُوا عَلَيَّ عَدْنَيْتُهُمْ اور جب وہ میرے قریب ہوتے ہیں تو میں ان کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہوں دَنَا فَتَدَلَّا سے وَإِنْ دَنَوْمِنِّي قَرَّبْتُهُمْ اور جب وہ میرے قریب ہوتے ہیں میں ان کو اپنا مقرب بنا لیتا ہوں وَإِنْ تَقَرَّبُوا مِنِّي اِكْتَنَفْتُهُمْ تو میں ان کو دھاپ لیتا ہوں یعنی میری رحمت ان کو دھاپ لیتی ہے وَإِنْ وَالَوْنِي وَالَيْتُهُمْ وہ میری سرپرستی میں آتے ہیں میں ان کا سرپرست بن جاتا ہوں وَإِنْ سَافَوْنِي سَافَيْتُهُمْ وہ میرے ساتھ اخلاص والے ہوتی ہیں میں ان کے ساتھ مخلص ہوتا ہوں وَإِنْ عَمَلُوْلِي جَازَيْتُهُمْ وہ میرے لئے عمل کرتے ہیں میں ان کو اس کا بدلہ دیتا ہوں اَنَا مُدَبِّرُ أُمُورِهِمْ میں ان کے کاموں کی تدبیر کرتا ہوں وَسَاعِسُ قُلُوبِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ میں ان کے دل اور ان کے حالات کی نگرانی کرتا ہوں لَمْ أَجَلْ لِقُلُوبِهِمْ رَاحتًا إِلَّا فِي ذِكْرِ میں نے اپنے ذکر کے بغیر یعنی کے سوا ان کے دل کے لئے کوئی راحت نہیں رکھی ان کو اگر راحت ملتی ہے تو فقط میرے ذکر کے ساتھ راحت ملتی ہے تو محبت میں بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے ہر طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور ایک پرودگار کی ذات کی طرف توجہ جڑ جاتی ہے یہ محبت کی پہچان ہے چنانچہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں ایک دن ایک بندے کو یا اخی اے بھائی تُحِبُّ اَن تَكُونَ لِلَّهِ وَلِيَّةِ کیا تُو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ تُو اللہ کا ولی بن جائے وَيَكُونُ لَكَ مُحِبَّةِ اور اللہ تعالی تجھ سے محبت کرنے لگ جائے قَالَ نَعْمُ اس نے کہا جی ہاں قَالَ دَعِدْ دُنِيَا تُو دنیا کو چھوڑ دے وَاَقْبِلْ عَلَىٰ رَبِّكَ بِقَلْبِكَ اب دنیا چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ تُو راہِب بن جا لذتِ ترکِ لذاتِ دنیا اس کو دنیا چھوڑنا کہتے ہیں وہ جو نفس خسا ہوتا ہے نا دنیا کے اندر وہ اپنا تعلق کم کر لے اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑنا یعنی دنیا کو مطلوب نہ بناو مقصود نہ بناو تو فرمایا کہ تُو دنیا کو چھوڑ دے اور آگے عجیب فکرہ کہا کہ وَاَقْبِلْ عَلَىٰ رَبِّكَ بِقَلْبِكَ تُو اپنے دل سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو يُقْبَلُوا عَلَيْكَ بِوَجْهِ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوگا تم اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو دل پیش کرو اللہ کو اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے دل مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دلوں کے بے اپاری ہیں اور بندے کا دل تو کہیں فسا ہوتے ہیں اور ہاتھ اللہ کی طرف ہوتے ہیں تو فرمایا نہیں اَقْبِلْ عَلَىٰ رَبِّكَ بِقَلْبِكَ متوجہ ہو اللہ کی طرف اپنے دل کے ساتھ يُقْبَلُوا عَلَيْكَ بِوَجْهِ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوگا اپنے چہرے کے ساتھ وہ تمہیں اپنا جلوہ دکھائے گا فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَوْحَا إِلَىٰ يَحْيَىٰ ابنِ ذِكْرِيَىٰ علیہ السلام والسلام مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ الرحیسلام کو یہ بات وہی نادل فرمائی یا یحییٰ انہی کا ذیت وعلانف کی میں نے اپنے اوپر اس بات کا فیصلہ کر لیا اَنَّهُ لَا يُحِبُّنِي أَهْدٌ مِنْ خَلْقِ اَعْلَمُ ذَالِكَ مِنْ نِيَتِهِ کہ جب میرا بندہ مجھ سے محبت کرے گا اور میں اس کی نیت سے پہچان لوں گا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اِلَّا كُنتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِي وَبَسَرُهُ الَّذِي يُبْسِرُ بِي وَفُعَادُهُ الَّذِي يَاقِلُ بِهِ فَإِذَا كُنتُ كَذَالِك جب یہ حالت کیفیت ہو فرماتے ہیں بَغَضْتُ عِلَيْهِ اَنْ يَشْتَغِلَ بِغَيْرِ میں مبغوض بنا دیتا ہوں کہ میرے سوا کسی اور کے ساتھ وہ مشغول ہو وَأَدَمْتُ فِكْرَهُ میں اس کی فکر کو طویل یعنی وہ میرے ہی دھیان میں لگا رہتا ہے وَأَسْحَرْتُ لَيْلَهُ وَأَزْمَعَةُ نَحَارَهُ اور راتوں کو وہ پھر میرے لیے جاگتا ہے اور دن میں میرے لیے پیاسا رہتا ہے یعنی دن میں روضہ اور رات میں تحجد کے لیے جانتا ہے آگے پھر ایک بات فرمائی انظروا الیہی فی کل یوم سبعین نظرتا جو میرا ایسا بندہ ہوتا ہے نا کہ جس دل میں صرف میری محبت ہوتی ہے تو ایسے بندے کے دل کو میں ایک دن میں ستر مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں ستر مرتبہ محبت کی نظر ایک مرتبہ اگر اللہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لینا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا عدا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا ایک مرتبہ اللہ نے محبت کی نظر سے دیکھ لیا تو وہ بندہ پھر اس کے بعد اللہ کا مبغوض نہیں بن سکتا جس کو پسند کی نظر ایک نفع ڈال دی وہ قبول ہو گیا ہمارا تو معاملہ ایک نظر پر نیم نگاہ پر موقوف ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں میری محبت ہوتی ہے میں ایک دن میں اس بندے کے دل پر ستر مرتبہ محبت کی نظر ڈالتا فَأَرَا قَلْبَهُ مَشْغُولًا بِي پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کا دل میری ہی یاد میں مشغول ہے فَأَزْدَادُ مِنْ حُبِّهِ وَأَمْلَوْ قَلْبَهُ نُورًا حَتَّى يَنظُرُ بِنُورِي میں اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور اس کے دل میں ایسا نور اتا کرتا ہوں کہ میرے نور سے وہ دیکھتا ہے نورِ باطن نورِ فراست فراستِ مومنانہ اسے دے دیتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے اور آگے فرمایا فَقَيْفَ يَسْقُنُوا يَا يَحْيَا قَلْبُهُ وَأَنَ جَلِيسُهُ وَغَایَتَ أُمْنِيَتِهِ کیسے سکون پاسکتا ہے وہ دل جس کا کہ میں جلیس ہوتا ہوں اور جس کی امیدوں کی میں انتہا ہوتا ہوں پھر آگے اور عجیب بات فرمائی وَعِزَّتِ وَجَلَالِ مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم جو ایسا میرا چاہنے والا ہوگا لَعَبْعَسَنَّهُ مَبْعَسَنُ میں قیامت کے دن اس کو اس طرح اپنے سامنے کھڑا ہوں کروں گا يَغْبِتُهُ النَّاسِ انسان اس کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے ایسی حالت میں کھڑا کروں گا ثُمَّ عَامُرُ مُنَادِيَنْ يُنَادِي پھر میں حکم دوں گا ندا کرنے والے کو کہ پکارو آزَا حَبِيبُ اللَّهِ وَصَفِيُّهُ یہ اللہ رب العزت کا حبیب اللہ کا پسندیدہ اس کا سپیشل ہے دعاہُ الٰہ زیارت ہی اللہ نے اسے بلایا ہے اپنی زیارت کرانے کے لیے فَإِذَا جَعْنِي اور جب وہ منہ میری طرف قریب آئے گا رُفِيَاتِ الْحِجَابُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ میں اپنے اور بندے کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دوں گا اور اس دندے کو اپنا دیدار عطا کر دوں گا کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ایسی محبت اپنے دل میں لے لیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ہمیں بلا حجاب دیدار نصیب ہو جائے اور جب یہ محبت آ جاتی ہے نا پھر بندے کو کچھ سکھانا نہیں پڑتا محبت تجھ کو آدابِ محبت خود سکھا دے گی خود بخود دل بولتا ہے بلوانا نہیں پڑتا اس کو سکھانا نہیں پڑتا محبت بلا رہی ہوتی ہے واسطے دے رہا ہوتا ہے آہیں بھر رہا ہوتا ہے اللہ سے منجات کر رہا ہوتا ہے ایک ایک لفظ میں اللہ کی محبت جھلک رہی ہوتی ہے چلیں ایک دو واقعات سے ذرا اس کا بھی اندازہ لگا لیں رابعہ بسریہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اللہ سے محبت کرنے والی ایک مقبول بندی چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ایک فقیح تھے ایک مرتبہ ان کے پاس گئے اور ان کی موجودگی میں انہوں نے کہہ دیا اللہم ارد انی اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا فقالت رابعہ نے کہا اما تستحیی من اللہ ان تسالہ الرضا یہ جو اما ہے نا اس میں حمزہ استفحامیہ اور ما نافیہ کیا تمہیں حیاء نہیں آتی اللہ سے تم اس کی رضا مانگتے ہو وَإِنَّكَ غَيْرُ رَاضِنَ عَنْهُ اور تُو اللہ سے راضی نہیں یعنی تُو چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو خود تو راضی ہے نہیں تو جب انہوں نے یہ بات کہی قال استغفر اللہ استغفر اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں قال جعفر جعفر نے کہا فَقُلْتُ لَهَا میں نے پھر ایک سوال پوچھ لیا مَتَا يَكُونَ الْعَبْدُ رَاضِيًا اَنِ اللَّهِ تَعَالَى بندہ اپنے رب سے کب راضی ہوتا ہے فَقَالَتْ رابعہ نے جواب دیا اِذَا قَانَ سُرُورُهُ بِالْمُسِيبَتِ مِسْلَ سُرُورِهِ بِالنِّعمَتِ جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر بندے کو اسی طرح خوشی ہو جیسے اللہ کی آئی ہوئی نعمت کے اوپر اس کو خوشی ہوتی ہے یہ بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے انہوں نے کہا خود تو اللہ سے راضی نہیں ہے اللہ کی رضا مانگتے ہو خیانی آتی دیکھا یہ محبت ہے اللہ اکبر کبیرہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بہت محقق محتاط عالم ہیں یہ لوگ بھی گئے اب مزے کی بات دیکھو کہ آج کل جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی کے نہیں مانتے وہ ان کو امام مانتے ہیں ابن جوزی کو یہ اس وقت کے بھی ان کے امام بزرگوں کے پاس جاتے تھے وہ گئے رابعہ کے پاس کہتے ہیں کہ دخلتو علا رابعہ تا عدویہ فی بیتہا میں رابعہ عدویہ کے پاس ان کے گھر گیا وقانت کسیرت البکائی وہ بہت رونے والی تھی محبت میں انسان اپنے محبوب کی یاد میں روتا ہی ہے اور کیا گرتا ہے فقارع راجلن اندہا آیتم من القرآن فیہا ذکرن نار تو ایک بندہ ان کے پاس تھا اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی اور اس آیت کے اندر جہنم کی آگ کا تذکرہ تھا فساحت ثم سکتت اس نے آگ کا تذکرہ سن کے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی یہ محبت ہوتی ہے کہ اللہ کے جلال کو برداشت کرنے کی انسان کے اندر سکت نہیں ہوتی ہے اور صحابہ اللہ نے کو بھی یہی حال تھا حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام تحجد پڑھ رہے تھے ایک صحابی پیچھے آکے نیت ماند کے کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام نے تحجد میں آیت پڑھی انہ لدینا انکالم وجحیما وطعاما زاغصت وعذابا علیما اس آیت کو پڑھ کر وہ صحابی وہیں گرے اور ان کی وفات ہو گئی اللہ والوں کے لیے ایسی آیات کا برداشت کرنا یہ بس سے باہر ہو جاتا ہے اب رابعہ کی پیاری ایک بات سنیں وَقَانَكْفِ مُنَاجَاتِهَا تَقُول اور وہ اپنی منجات میں یہ بات کہتی تھی ذرا دن کے کانوں سے سنیے محبت والوں کے دنوں سے کیا باتیں نکلتی ہیں وہ یہ بات کہتی تھی الہی اطاہرِكُ بِن نَارِ قَلْبًا يُحِبُّكَ اللہ اکبر کبیرہ الہی اطاہرِكُ بِن نَارِ قَلْبًا يُحِبُّكَ کیا آپ آگ میں ایک ایسے دل کو جلائیں گے جو آپ سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا محبت ہوگی دل میں الہی اطاہرِكُ بِن نَارِ قَلْبًا يُحِبُّكَ کیا آپ ایسے دل کو آگ میں جلائیں گے جو آپ سے محبت کرتا ہے فَحَتَفَ بِهَا حَاتَفُ تو ایک حاطف نے ندا دینے والے نے ندا دی جواب آیا مَا كُنَّا نَفَلُحَا كَذَا فَلَا تَزُنِّي بِنَا ذَنَّ السَّوْلِ ہم ایسا نہیں کریں گے ہمارے ساتھ کوئی برا گمان نہ رکھ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو پھر تسلیہ دیتا ہے یہ خوف انسان کے لیے بقا کا سبب بنتا ہے چنانچہ ابن منظور فرماتے ہیں تکہ دخلتُ اَلَا رَابِعَةَ میں رابعہ کو ملنے کے لیے گیا وَحِيَ سَاجِدَتَن نفل پڑھ رہی تھی سجدے میں تھی فَلَمَّا أَحَسَّتْ بِمَكَانِ جب اس نے مجھے محسوس کیا کہ کوئی آیا ہے رَفَاتْ رَاسَحَا تو اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا فَإِذَا مَوْضِعُ سُجُودِهَا قَهَيْئَةِ مُسْتَنْقِعِ مِنْ دُمُوعِهَا مُسْتَنْقِعِ کہتے ہیں کہ جہاں پانی کھڑا رہتا ہو نا نیچی جگہ اور کیچڑ بنا رہتا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی سجدے کی جگہ کو دیکھا وہ ان کے آنسوں کی وجہ سے اس طرح گیلی اور کیچڑ والی بن چکی تھی سجدے میں اتنا روئی تھی فَسَلَّمَتْ اس نے سلام پھیرا پھر سلام پھیرنے کے بعد فَاَقْبَلَتْ عَلَيَّ میری طرح متوجہ ہوئی فَقَالَتْ کہنے لگی یا بنیہ لکہاجہ اے بیٹے کوئی ضرورت کے لیے ہے فَقُلْ تُجِئِتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكِ میں نے کہا میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں قَالَ فَبَقَتْ یہ سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ یہ مجھے نیک سمجھ کر میرے اللہ والی سمجھ کر میرے سلام کے لیے آیا ہے فَبَقَتْ آنکھ میں آنسو آگئے وَقَالَتْ سَتْرَكَ اللَّهُمَّ سَتْرَكَ کہنے لگی اللہ تیری پردہ پوشی ہے کہ تُو نے میرے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے یہ اللہ والوں کی قیفیت ہوتی ہے لوگ ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں جوتے اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے دل میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں میرے مالا یہ جو بھی ہے یہ تیری صرف سرطاری کا صدقہ ہے تُو نے چھپایا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ اتنی محبتوں کا ادھار کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ بات سن کر کہی ست رکھا اللہم ست رکھا وَوَدَتْ بِدَعَوَاتٍ پھر اس نے مجھے کچھ دعائیں دی سُمْ مَقَامَتْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنْصَرَفَتْ پھر دوبارہ نماز میں کھڑی ہو گئی اور مجھ سے الگ ہو گئی تو اللہ والوں کا حال دیکھو اس کے آنے سے پہلے بھی اللہ کی طرف متوجہ اور اس کے جانے کے بعد بھی اللہ کی طرف متوجہ اور رات میں پھر کیا دعا مانگتی تھی وہ تو بڑی عجیب ہے سنیے ذرا وَذُكِرَ عَنْ رَابِعَةَ الْعَدَوِيَّةِ اَنَّهَا قَانَتْ اِذَا صَلَّةَ الْعِشَاءِ کہ جب وہ عشاء کی نماز پڑھتی کامت علا سطح لہا چھت کے اوپر کھڑی ہو جاتی وَشَدَّتْ عَلَيْهَا دِرْعَهَا وَخِّمَارَهَا اپنی چادر کو اور دپٹے کو اچھی طرح کس کے اوڑ لیتی جیسے بندہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو اپنے کپڑوں کو ذرا اچھی طرح لپیٹ لیتا ہے تو وہ بھی اپنے دپٹے کو اور اپنے لباس کو اچھی طرح سمیٹ کے پہن لیتی باندھ لیتی ثُمَّ قَالَتْ پھر اس کے بعد یہ کہتی الہی انارَتِ النُّجُوم اے اللہ تارے روشن ہو گئے وَنَامَتِ الْعُيُونَ اور آنکھیں سو گئیں وَغَلَقَتِ الْمُلُوكُ عَبَوَا وَحَا دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے وَخَلَا كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبِهِ ہر محب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا وَحَاذَا مَقَامِي بَيْنَيَدْهِيكُ اے اللہ میں اس وقت میں تیرے سامنے حاضر ہوں کیا مطلب کہ تُو میرا محبوب ہے میں بھی تیرے سامنے حاضر ہو گئی کبھی ہم نے اس قیفیت کے ساتھ تحجد کے چند نفل پڑھے کہ ہم بھی مسلح پہ آئے ہوں اور ہم نے یہ کہا اللہ رات آگئی ہر محب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا اے اللہ تیرے بندہ تیرے سامنے حاضر دل کی قیفیت ہو تو یہ الفاظ دل سے نکلتے ہیں ورنہ تو زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلتے ہیں تو یہ دل میں محبت کی دلیل ہے کہ دیکھو کیا پیارے الفاظ اپنی زبان سے وہ کہہ رہی تھی پھر وہ اپنی نماز پڑھتی فَإِذَا كَانَ وَكْتَ الصِّحْرِ جب سہر کا وقت ہوتا وَمَطْلِعَ الْفَجْرِ اور مَطْلِعَ فَجْرِ کا وقت ہو جاتا قَالَتْ اس وقت یہ کہتی ہیں الہی هَذَا اللَّيْلُ قَدْ أَدْبَرَ یہ رات گزر گئی وَهَذَا النَّهَارُ قَدْ أَسْفَرَ اور یہ دن جو اصفار کا وقت اجالے کا وقت ہو گیا فَلَيْتَ شَعْرِ کاش میں جان لیتی شعور پا لیتی اَقْبِلْتَ مِنِّي لَيْلَتِ فَأَحْنِعَ کہ اگر آپ نے مجھ سے رات قبول کر لی تو میں اپنے آپ کو مبارک بات دے دوں حنیعہ مبارک دینا اَمْ رَدَتْتَهَا عَلَيَّ فَأَعْزِي اور اگر آپ نے میری رات کو رد کر دیا تو میں اپنے آپ سے تازیت کر لوں کہ میری رات اللہ کے ہم مردود ہو گئے یہ کس کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور آگے تو پھر عجیب بات کہیں فَأَعْزَتِكَ اللہ تیری عزت کی قسم لَوْ تَرَتْتَنِي اَنْ بَابِكَ مَا اے اللہ اگر تو اپنے دروازے سے مجھے جھکیل بھی دے مَا بِرِحْتُ اَنْ هُ لِمَا وَقَعْفِ قَلْبِ مِنْ مُحبتِكَ میں تیرے دروازے سے کبھی بھی نہیں ہٹوں گی اس لیے کہ میرے دل میں تیری محبت ہے اگر تُو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا اگر تُو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا یہ محبت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے دروازے کے اوپر جم کر بیٹھ جاتا ہے یہ اللہ رب العزت کی اس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے حتیٰ کہ اللہ کے نام پر جان دینا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے چنانچہ وَحُقِيَ عَنْ مَنْسُورِ بِنِ حَلَّاجِ رَحِمَهُ اللَّهِ منصور حلاج کو جب قتل کرنے کا وقت آیا تو فرماتے ہیں کہ انہم حبسو سمانیت عشر یوما اٹھارہ دن انہوں نے اس کو قید میں رکھا فَجَاؤُهُ الشِّبْلِي اس کے پاس اس کے دوست شبلی آئے فَقَالْ يَا مَنْسُورْ مَلْ مُحبَّةِ اور شبلی نے آکے پوچھا اے منصور محبت کیا ہے فَقَالْ جَوَابْ دِیَا لَا تَأَسَلْنِي الْيَوْمِ آج مجھ سے یہ سوال نہ پوچھو وَسْأَلْنِي غَدًا کل سوال پوچھنا فَلَمَّا جَاءَ الْغَدُ جب اگلہ دن آگیا وَأَخْرَجُوهُ مِنَ السِّجْنِ اور انہوں نے اس کو جیل سے نکالا وَنَسَبُوا النِّتْعَ لِعَجْلِ قَتْلِهِ اور انہوں نے چمڑا بچھا دیا اس کے قتل کرنے کے لئے مَرَّ شِبْلِي وَبَيْنَ يَدْئِ شِبْلِي آگے بڑھ کر ان کے سامنے آگئے فَنَادَا يَا شِبْلِي تو انہوں نے دیکھ کے کہا اے شِبْلِي محبت کی ابتدا آگوتی ہے وَآخِرُهَا قَتْلُن اور آخر یہ کہ بالآخر محب اپنے محبوب کے اوپر جان دے دیا کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کا احسان مانتا ہے کہ اللہ حرب العزت نے مجھ پر احسان کیا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہمیں تو اللہ تعالی کی محبت کا چھوٹا سب ہی ذرہ مل جائے تو ہمارے دل کے لئے وہی کا کیا مرہ عیسیٰ علیہ السلام بِشَابِن جُسْتِ بُسْتَانَ عیسیٰ علیہ السلام گزرے ایک نوجوان کے پاس سے جو اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا فَقَالَ الشَّابِ وہ نوجوان کہنے لگا يَا عِسَى صَلْ رَبَّكَ اَنْ يَرْضُقْنِ مِنْ مُحَبَّتِهِ مِسْقَالَ ذَرَّتِن اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے رائی کے دانے کے برابر ایک ذرے کے برابر اپنی محبت عطا کر دے فَقَالَ عِسَىٰ علیہ السلام عِسَىٰ علیہ السلام نے فرمایا لَا تُتِيكُ مِقْدَارَ ذَرَّتِن تو ذرے کے برابر محبت کو برداشت نہیں کر سکے گا فَقَالَ نِسْوَ ذَرَّتِن یہ کہے کہ آدھا ذرہ فَقَالَ عِسَىٰ علیہ السلام یا ربی عِسَىٰ علیہ السلام نے دعا کی اے رب پروردگار اور ذکھ و نسْوَ ذَرَّتِن میں محبت ہی کا اس کو اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا کر دیجئے دعا قبول ہو گئی فَمَزَىٰ عِسَىٰ علیہ السلام عیسَىٰ علیہ السلام چلے گئے فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ مُدَّتِن طَوِيلَةٍ مَرَّ بِمَحَلِّ ذَالِك ذَالِكَ الشَّاب کافی عرصے کے بعد دوبارہ اس نوجوان کی جگہ پر پھر آنا ہوا فَسَعَلَ عَنْهُ انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ نوجوان کہاں فَقَالُو کہنے لگے جنہ وہ تو مدہوش تھا مست تھا اللہ کی محبت میں وَزَحَبَ إِلَى الْجِبَالِ پاڑوں کی درد چلا گیا فَدَعَلَّهُ عِسَىٰ علیہ السلام اَنْ يُرِيَهُ اِيَّاهُ عیسَىٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ میں اس نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں اب اس کا کیا حل ہوا فَرَعَاهُ بَيْنَ الْجِبَالِ فَوَجَدَهُ قَائِمًا اَلَا سَخْرَةٍ شَاخِسًا تَرْفَهُ اللہ تعالیٰ نے عیسَىٰ علیہ السلام کی طرف وَعِي ناظر فرمائی كَيْفَ يَسْمَوْ قَلَامَ الْآدَمِيِّينَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِقْدَارُ نِسْوَ ذَرَّةٍ مِّمْ مُحَبَّتِ اللہ اکبر کبیرہ پھر آگے فرماتے ہیں فَوِعِزَّتِ وَجَلَالِ مجھے اپنی عزت کی قسم اور جلال کی قسم لَوْ قَطَعْتَهُ بِالْمِنْشَارِ نَمَا عَلِمًا بِذَالِقِ اے عیسیٰ علیہ السلام اس حالت میں اس کو آرے سے چیر کے دور ٹکڑے کر دیا جائے تو بھی اس کو پتا نہیں چلے گا میری محبت میں اس کو ایسا استغراک حاصل چکا تو آپ سوچیے ہمیں تو تھوڑی تھی بھی محبت مل جائے تو ہمارا تو کام بن جائے پھر اس کے بعد محب بس محبوب کو چاہتا ہے اس کو اور کچھ نہیں چاہیے چنانکہ مجھے کی بات سنیئے وَقِيلَ لِبَعْدِ الْمُحِبِّينَ بَعْدِ مُحِبِّينَ یعنی اللہ سے محبت کرنے والے ان سے کسی نے یہ بات کہی مِنْ اَيْنَا بَئِ کَهَاں سے آئے قَالَ مِنْ اِنْدِ الْحَبِيبِ کہنے لگے محبوب کی طرف سے آیا ہوں قِيلَ لَا اِلَا اَيْنَا تم نے جانا کہاں ہے قَالَ الْحَبِيبِ کہنے لگے محبوب کے بات جانے قِيلَ مَا تَشْتَحِي پوچھا کہ تمہاری تمنہ کیا ہے قَالَ لِقَاءَ الْحَبِيبِ کہنے لگے محبوب کی ملقات قِيلَ لَا اِلَا مَتَا تَذْكَرُ الْحَبِيبِ پوچھنے والے نے کہا تو کب تک محبوب کا تذکرہ کرتا رہے گا قَالَ حَتَّى أَرَا وَجَلْحَبِيبِ جب تک میں محبوب کا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا میں محبوب کا تذکرہ کرتا ہوں کاش کہ آج اللہ حرب العزت کی یہ محبت ہمارے دل میں ہو تو ہماری زندگی کا رخ ہی کچھ اور ہو جائے محبت کا جنوب باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں آج کے دور کی سب سے بڑی کتاہی کمی یہی کہ سینوں میں تڑپنے والے دل نہیں ہے وہ جو ایک وقت تھا نا کہ رات کے آخری پہر میں نوجوان اٹھتا تھا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا تھا اس کے سینے میں دل مچلتا تھا اللہ کی محبت میں آج وہ مچلنے والے دل نہیں اسی کو کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد محبت میں یکتہ امانت میں فرد عجم کے خیالات میں کھو گیا وہ سالک مقامات میں کھو گیا بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راکھ کا دھیر ہے ایک وقت تھا کہ سینے میں جلتے انگارے کی طرح دل اللہ کی محبت سے گرم ہو رہا ہوتا تھا آج راکھ کا دھیر بنا ہوا ہے اللہ کا نام سنتا ہے ذکر کرتا ہے دل تس سے مس نہیں ہوتا ہے جیسے لئے نزلِ ذکرام کے مریض کو خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا آپ نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں کی وجہ سے ہمیں اللہ کی محبت کی لذت کا پتہ ہی نہیں چلتا کاش کہ یہ محبت کا اگر ہم تھوڑا سا مدہ پا لیتے تو اس کمینی دنیا کو ہم لاتی مار دیتے ہیں سنیے رؤیہ مجنون لیلہ کسی نے وہ لیلہ والے مجنون کو دیکھا خواب میں فیلم نام فقیلہ لہو اس نے مجنون سے پھوچا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا کہنے لگا اللہ نے میری مغفرت کر دی اور اللہ نے محبت کرنے والوں کے اوپر مجھے حبجت بنا دیا اور یہ مخلوق کی محبت میں ایسا دیوانہ ہو سکتا ہے تم خالق کی محبت میں دیوانے کیوں نہیں ہو سکتے اللہ اکبر ہے اس کے محبت کے غلبے کا یہ عالم تھا کہ لوگ مجنون مجنون پکارتے تھے سنتا نہیں تھا ایک نے کہا مجھے پتہ ہے یہ کیسے سنے گا وہ گیا اور کان میں جا کر کہنے گا لیلہ لیلہ پورا ناکھ اٹھا کے دیکھ یہ کون ہے جو لیلہ کا نام لے رہا ہے مخلوق کی محبت کا یہ عالم ہے تو سوچئے اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں محبت کتنی ہونی چاہئے کہتا ہے ادوفو الاجدار دیار لیلہ میں لیلہ کے گھر کا تواز کرتا ہوں چکر لگاتا ہوں کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں اس گھر کی محبت نے میرے دل کو اپنی طرح متوجہ نہیں کیا ولیکن حب من سکنت دیارہ جو گھر میں رہنے والا ہے اس کی محبت نے میرے دل کو اتنا اپنے اندر مشغول کر لیا کاش ہمارے دل میں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی محبت ہوتی اعمال کا مزہ آجاتا ہے سجدے کا مزہ آتا رگو کا مزہ آتا قرآن پڑھنے کا مزہ آتا عبادات کا مزہ آجاتا ہے اس لئے یحیٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے فرماتے تھے مِسْقَالَ خَرْدَلَةٍ مِّنَ الْحُبِّ رائی کے دانے کے برابر محبت احب علی من عبادت سبعین بلا حب احب علی من عبادت سبعین سنتن بلا حب ستر سال بغیر محبت کے عبادت کرنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ رائی کے دانے کے ساتھ محبت دے کر میں پھر اپنے اپنے اللہ کی عبادت کر محبت کا تو مزہ ہی کچھا رہے مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبی نماز پڑھتے تھے لمبا سجدہ کسی نے کہا حضرت اتنا لمبا فرمانے لگے یہاں میرا جی چاہتا ہے کہ میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا اٹھانے کو جی نہیں چاہتا اٹھانے کو جی نہیں چاہتا کیا دل کی قیفیت ہوگی اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اوح اللہ الہیسیٰ الہی دعوود علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان دعوود علیہ السلام کی طرف وئی نازل فرمائی یا دعوود ذکری لزاکرین میرا ذکر ذاکرین کے لئے کافی و جنتی للعابدین اور میری جنت عبادت گزاروں کے لئے و زیارتی للمشتاقین میری زیارت میرے مشتاق لوگوں کے لئے و انا خاصت للمحبین اور میں خاصن کے لئے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں کاز کے ہمارا شمار بھی اللہ حرب العزت سے محبت کرنے والوں میں ہو جائے سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی عجیب بات کہی یہ بات جب پڑھی تو مجھے کئی مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد بھی دل نہ بھرا فرماتے ہیں تُدعَ الْأُمَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْبِيَائِهَا قیامت کے دن لوگوں کو امتوں کو پکارا جائے گا گروہوں کو پکارا جائے گا انبیاء کے ساتھ یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا امت موسیٰ یا امت عیسیٰ وَيُدْعَ الْمُحِبُّونَ اور اللہ تعالیٰ اپنے سے محبت کرنے والوں کو پکاریں گے فَيُقَالْ يَا أَوْلِيَا اللَّهِ اے اللہ سے محبت کرنے والوں حَلُمُّوا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ آؤ اللہ کی طرف فَتَقَادُ قُلُوبُهُمْ تَنْخَلِ وَفَرْحَا ان کے دل اللہ کی محبت سے اچھلنے لگ جائے گے یہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہمیں میں نصیب ہو جائے وَاللَّهِ مَا تَلَاتْ شَمْثٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَوَسْوَاسِي اللہ کی قسم کبھی سورج تلو نہیں ہوا اور کبھی سورج غروب نہیں ہوا مگر اے محبوب تیرا خیال میرے دل میں اور میری سوچوں میں ہی رہا وَلَا ذَكَرْتُكَ مَحْزُونًا وَلَا تَرَبًا إِلَّا وَحُبُّكَ مَقَرُونٌ بِأَنفَاسِي میں نے کبھی خوشی میں اور غمی میں آپ کا ذکر نہیں کیا مگر آپ کی محبت میرے سانسوں میں لپتی ہوئی ہوتی تھی میرے سانس آپ کی محبت میں لپتے ہوئے تھے وَلَا حَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَائِ مِنْ عَتَشِي اِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْ قَفِ الْقَأْسِي میں نے کبھی سخت پیاس کی حالت میں پانی نہیں پیا مگر اے محبوب میں اس پانی کے اندر تیری تصویری تو ڈھونڈ رہا ہوتا اللہ اکبر اللہ رب العزت کی ایسی محبت نصیب ہو جائے تو پھر کیا کہنے ہیں اب یہ محبت اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ملتی ہے چنانچہ بات ذرا توجہ سے سننے کی ہے مولانا فضل الرحمان شاہ گن مراد عبادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک مرتبہ مولانا محمد علی موگیری سے پوچھا کہ مولانا تم نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے تو مولانا تھوڑی دیر تو خاموش رہ پھر کہنے لگے کہ حضرت میں نے عشق کی دو دکانیں دیکھی ہیں پوچھا کام سین فرمایا کہ ایک شاہ غلام علی دہلوی کی اور ایک شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی یہ جو اللہ والے ہوتی ہیں نا جہاں بھی بیٹھے ہو یہ عشق کی دکان ہوا کرتے ہیں طالب آتے ہیں اور عشق کی پڑیا وہاں سے خرید کر جاتے ہیں اور یہ عشق کی پڑیا اگر نصیب ہو جائے تو بندے کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے یہی عشق الہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں انسان عاشق ہے اس عشق کی وجہ سے پھر یہ فرشتوں کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ دیا کرتا ہے اللہ کی محبت میں اس کا دل تڑپتا ہے یہ اللہ کی یاد میں جندگی گزارتا ہے چنانچہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد عبادی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو جب فرماتے تھے نا کہ مراقبہ کرو تو فرماتے تھے آؤ پریم پیالہ پیلو پریم پیالہ ایسے جیسے مراقبہ کرنے سے محبت کا پیالہ نصیب ہو جائے گا اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں جو جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے یہ آج از جب حضرت مشہد عالم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو پوچھا کہ پہلے بیعت تھی عرض کیا کہ جی حضرت سید عبار شہن شاہ رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں نو سال رہا تو حضرت نے بہت ہی مہربانی فرمائی بیعت فرمایا اگلے دن ایک تھے کپتان صاحب سرگودہ والے حضرت کے بڑے قریبی محبت کرنے والوں عاشقوں میں سے تھے عاشق صادق تھے فجر کی نماز پڑھ کے کہنے لگے مبارک پوچھا خیریت ہے کہنے لگے حضرت فرما رہے تھے یہ نوجوان پہلے کہیں سے پی کے آیا ہے اللہ یہ نوجوان پہلے کہیں سے پی کے آیا ہے اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کون پی کے آیا ہے کاش کہ ہم بھی کسی کی صحبت میں رہ کر کچھ پیئیں تب پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کی محبت کیا ہوتی ہے شربت الحب قاسم بعد قاسم فما نفد الشراب ولا رویتو اللہ جی نہیں بھرتا بندے کا چنانچہ ہمارے بزرگوں کی خانکاؤں میں جوان بھی پیتے تھے بوڑے بھی پیتے تھے انگریجی لکھے بڑے بھی پیتے تھے اور خطاکار گناہگار خاتی اور پاپی بھی آکے پیتے تھے ایک دو واقعات سن کے یہ آج اس بات مکمل کرتا ہے خان کا فضلیہ وشٹین پر شریف دو بوڑے بیٹھی ہیں دونوں سفید ریشیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اُلج رہے ہیں ایک اس کا گریبان پکڑا ہے دھکا دیتا ہے وہ اس کا گریبان پکڑتا ہے اس کو دھکا دیتا ہے وہ اس کے دھپی لگاتا ہے یہ اس کے لگاتا ہے دیکھنے والا ہے نا اتنے نیک ذاکرین بوڑے ہیں مسجد کے اندر ہیں اور یہاں اُلج رہے ہیں اس نے پوچھا میں ذرا دیکھوں تو صحیح تو وہ جب ذرا قریب ہوا ان دونوں کے تو پتہ چلا کہ اصل میں وہ بات چیت کر رہے تھے تو بات کرتے کرتے اُن میں سے ایک نے کہا اللہ میڑا ہے اللہ میرہ ہے تو دوسرے کو غیرت آئی وہ گریبان پکڑ کے کہتے ہیں اللہ میڑ ہے اللہ میر ہے اب ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں ایک کہتے ہیں اللہ میرا ہے دوسرے کہتے ہیں اللہ میرا ہے سبحان اللہ دونوں کے دل میں کتنی اللہ کی محبت ہوگی کہ اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح علج رہے ہیں بوڑوں کا یہ حال تھا انگریزی لکھے پڑے چنانکہ خاج عزیز الہسن مجذوب رحمت اللہ انگریزی لکھے پڑے تھے اور اپنے وقت کے ڈپنی کمیشنر کے لیول کے بندے تھے بیوروکریٹس میں سے تھے ان سے سوچا کسی نے کہ جناب آپ تو مسٹر تھے آپ کی تر کیسے مس ہو گئی آپ تو مسٹر تھے تو آپ کی تر کیسے مس ہو گئی انہوں نے کہا کہ میں ایک اللہ والے کی خدمت میں گیا جناب کی حضرت اکتہ تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں آئے دل کی دنیا بدل گئی اور ایسی بدلی کہ انہوں نے پھر ایک شیر ایسا کہا جو ان کے شیخ کو بھی پسند آیا فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی حضرت فاندی رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا تو فرمایا اگر میرے پاس ایک لاکھ رپیہ ہوتا تو اس شیر کے بدلے میں ایک لاکھ رپیہ انعام دے دیتا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی چنانچہ جب ان کی پنشن ہو گئی تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا حال ہے فرمانے لگے پنشن ہو گئی ہے کیا بات اپنی پنشن ہو گئی ہے کیا بات اپنی اب دن بھی ہے اپنا اور رات اپنی اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم یہ جو ہر وقت ملاقات کا عالم ہے نا کاش یہ انابت اللہ یہ رجوع اللہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اللہ والوں کی صحبت میں یہ ہمیں سیکھنی ہوتی ہے چنانچہ ایک عجیب شعر فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانے کہتے ہیں نا یہ پڑو دو رکعت پڑو ہاں جمرے کا ثواب ملے گا تو ثواب کا نام سن کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانے کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ ثوابوں کے پیچھے عبادت تھوڑا کرتے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے اس کی عبادت کر رہے ہوتے چنانچہ خاتی اور پاپی بھی آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر شرابِ الست پی کر واپس جاتے تھے ایک شاعر تھے جگر بڑے مشہور شاعر تھے ایک مرتبہ وہ حضرت مجدوب رحمت اللہ عیسے ملے انہوں نے ان کے اوپر اثرات دیکھے تو کہنے لگے کہ بھئی میں آپ کے شیخ سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ہاں ملو کہنے لگا شرط یہ ہے کہ میں پیتا ہوں میں نوش تھے بلکہ بلا نوش تھے اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے تو کہنے لگا کہ میں شیخ کو ملنے تو جاؤں گا وہاں بھی پیوں گا تو مجدوب رحمت اللہ علیہ نے حضرت سے پوچھا حضرت نے فرمایا بھئی خان کا تو پبلک پلیس ہے یہاں تو نہیں پی سکتے میں ان کو اپنے گھر مہمان ٹھہرا لیتا ہوں مہمان کو اپنی زندگی گزارنے کا اختیار ہوتا ہے کافر بھی مہمان بن سکتا ہے چناتی حضرت نے گھر پہ ٹھہرا لیا حضرت سے ملے بس ایک صحبت نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ لیا وہی توبہ کر لی شراب پینے سے پھر اس کے بعد بلکل جو ہے مو نہیں لگایا بیمار بھی ہو گئے لوگوں نے کہا کہ یک دم چھوڑنے سے مر جائیں گے کہنے لگے مجھے اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں مل سکتی اب میں نے حقیقی شراب کی محبت کا مزہ چکھ لیا اب میں اس کی طرف نہیں آ سکتا چنانچہ داڑی بڑھا لی نیکی پہ آگے لوگ دور دور سے تذکرہ سننے آتے کہ جی جگر کو کیا ہو گیا تو انہوں نے اپنے بارے میں خوب شیر بنایا اپنا شیر خود بنا دیا شیر کیا بنایا چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوا ہے پھر اللہ کی محبت دل پر غالب آئی اور محبت کے غلبے میں پھر ان کے زبان سے اللہ کی محبت میں اشار نکلنے لگے اب لوگ حیران تو کسی نے پوچھا کہ جناب یہ اب آپ کے اندر جو جذب ہے یہ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے اس پر بھی شیر بنایا فرمانے لگے میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا کاش کہ ہم بھی ان محفلوں سے اس اللہ کی محبت کو پانے کی کوشش کریں اللہ سے منجات کریں دل کو خالی کر کے بیٹھیں مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے اپنے دلوں کو خالی کر لیں آپ اگر دودھ کا پیالہ ایسا لے کے جائیں جس پر گندگی نجاست پاکھانا لگا ہوا ہے تو کوئی دودھ نہیں ڈالے گا یہ ڈالنے والے کا قصور نہیں یہ تو پیالہ لے جانے والے کا ہے جس نے صاف اور پاک پیالہ پیش نہیں کیا اس دل سے غیر کی محبتوں کو پہلے نکالیے اس دل سے ماں سوا کی محبتوں کو نکالیے خالی دل لے کر ان صحبتوں میں بیٹھیں گے ایک مجلس آپ کے لیے کافی ہو جائے ایسی اللہ کی محبت دل میں بھرے گی کہ آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کیا کریں گے کیا کہنے والے نے کہا عشق والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دیں عشق والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دیں پھیر و منصور مجھے دل کی دوا لینے دو دل کی دوا پا لیجئے وقت ایک جیسا نہیں رہتا اس وقت کی قدر کر لیجئے آج پلانے کو پلانے والے بے قرار ہیں اور پینے والوں کے دل متوجہ نہیں ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا پینا چاہیں گے قریب پلانے والے نہیں بنے گئے وقت کی قدر کر لیجئے جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے پھر اللہ کی محبت ان کے دلوں پر غالب ہوتی ہے ایک ایک عمل میں ان کے محبت نظر آ رہی ہوتی ہے جنانچہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ایک اللہ کے عاشق بندے خاجہ غلام فریض رحمت اللہ علیہ گدرے عجیب انہوں نے پنجابی میں کلام کیا امید ہے کہ آپ کچھ سمجھیں گے کچھ ہی عاجز ترجمہ بھی کر دے گا فرماتے ہیں اور کہانی مولنہ بھانی اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی علف ہی کوہم بسوے میاں جی اے میاں جی مجھے ایک اللہ کافی ہے اور کہانی مولنہ بھانی علف ہی کوہم بسوے میاں جی بیتے دی میں کلوڑ نکائی مجھے بیتے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے ماں سوا کی کوئی ضرورت نہیں علف لے ام دل خسوے میاں جی علف نے تو مجھ سے میرا دل ہی کھینچ لیا اللہ نے علف لے ام دل خسوے میاں جی ذکر اللہ دا چرخا چلاوی اے شابس شابس وے میاں دی جین دے امر دے ام یار دی راسا وشری ہور حسوے میاں جی رانجن میں ڈا میں رانجن دی اللہ میرا میں ڈا میں رانجن دی وشری ہور حوس وے میاں جی اشکوں مول فرید نہ پھیر سوں اے فرید میں اللہ کے عشق سے کبھی بیچھے نہیں ہٹوں گا اشکوں مول فرید نہ پھیر سوں روز نویہم چسوے میاں دی روز مجھے اللہ کے ذکر اور یاد میں ایک نئی لذت مل رہی ہوتی اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی یاد کی وہی لذت اتا فرما دے اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا اللہ تعالی قبول فرما لے ہم اللہ کی طرح متوجہ ہو اے کریم آقا اپنے گھروں کو چھوڑا اے اللہ کاروباروں کو چھوڑا دکانوں کو چھوڑا اللہ اپنے بزنس کو چھوڑا اے اللہ اپنے دفتروں کو چھوڑا بیوی بچوں کو چھوڑا ایک ہفتہ کے لیے تیرے گھر میں آ کر اسی نیت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں آپ محبت کی ایک نظر ڈال دی دیئے مگر اللہ ہمارے دل مہلے ہیں گناہوں کی نجازتیں کالے ہو چکے ہیں گناہوں کی نجازت کی بھرتے ہوئے ہیں آپ ایسے دلوں پہ نظر نہیں ڈالتے میرے مولا آپ ان دلوں کو دھو دیجئے اس کو غیر کی محبت سے خالی کر دیجئے اور ہمیں اپنے در سے خالی نہ لٹائیے ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے دربار سے خالی اٹھتا ہے اللہ وہی بدبخت ہوا کرتا ہے شکی بننے سے بچا لینا حاضری قبول پرما لینا اے اللہ اپنی محبت کی ایک نگاہ ہم پر ڈال لینا اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی ایک نگ محبت کی نظر عطا فرمائے اپنی سچی محبت عطا فرمائے تاکہ ہم آئندہ زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے والے بن جائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دعا سے پہلے تھوڑی دیر کیلئے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیوہ میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں گنہگار ہوں میں میں سیاہ کار ہوں میں خطاکار ہوں میں سزاوار ہوں میں گنہگار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں خطاکار ہوں میں سزاوار ہوں نہیں اللہ تیرے سیوہ میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گنہگار کو مجھ گنہگار کو مجھ گنہگار کو ہوں تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سنے میری آہوں کو سنے لے ہا جت راوہ میری آہوں کو سنے لے ہا جت راوہ میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیوہ میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گناہ گار کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ سبحان ربی العالم بہاب اللہ وصلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی فردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو ساپ فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگنگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روے روے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی پوٹی پوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما رب کریم تقوی و تحارت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما اے کریم آقا معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما ہمیں تعاعت کی عزت نصیب فرما اے رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشیو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما اے کریم آقا درگزر کا معاملہ فرما اللہ آپ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہہ دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم جاؤ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے انہوں نے قریش مکہ کو فتح مکہ کے دن کہہ دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں آج آپ اپنے ان بندوں سے یہی فرما دیجئے لا تصریب علیکم اليوم اے میرے مالک آپ فرمائیں گے ہمارے گناہ در جائیں گے ایک نئی ایمانی جندگی قرآنی جندگی کا ہم آغاز کریں گے اے اللہ مہربانی کر دیجئے اے اللہ ہماری پریاد قبول کر لیجئے اے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے اے اللہ دنیا دار پہلے ہمیں تانے دیتے ہیں یہ ملنا مولوی لوگ ہیں اے اللہ ہم دنیا سے تو پہلے ہی ایک طرف ہو گئے اب تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اگر تُو نے بھی اپنے در سے اٹھا دیا اللہ پھر ہمارے لئے کوئی دوسرا در نہیں ہماری کو قبول کر لیجئے اے کریم دلوں کو بھر دیجئے اے اللہ دلوں کو دھو دیجئے آپ ہی نے فرمایا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدٍ عَبَدًا وَلَاكِنَّ اللَّهِ يُزَّكِّ مَيَّشَا جب آپ کے فضل اور آپ کی رحمت صحیح بندہ صاف سترا ہوتا ہے اللہ میں سترا فرما دیجئے اللہ ہمیں پاک کر دیجئے اے اللہ اپنا بنا لیجئے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں حاضر ہیں اپنے گناہوں کے باوجود آپ کا بننا چاہتے ہیں میرے مولا ہم آپ سے دور نہیں جانا چاہتے ہیں ہمارا نفت خراب ہے شیطان دشمن ہے اللہ یہ ہمیں آپ سے دور لے جاتے ہیں اللہ مہربانی کر دیجئے نفت اور شیطان کے مکرو فریب کے ہمیں بچا لیجئے اے اللہ اپنا دیوانہ بنا لیجئے اپنا مستانہ بنا لیجئے اپنی محبت ہمارے دلوں میں بھر دیجئے مقام احسان والی نمازیں عطا فرما دیجئے اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے علم پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرمائیے اے کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے آپ انہیں تو فرمایا ہے اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں اے مالک آپ اچھے ہیں ہم برے ہیں آپ ہمارے ساتھ اللہ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ اگر ہمیں آپ سے محبت کرنی نہیں آتی آپ کو تو محبت کرنی آتی ہے اے اللہ آپ ہم سے محبت فرما لیجئے آپ کی محبت کی نظر رٹھتی ہے مزیل بن نیاز کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے آپ ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں آپ کی محبت کی نظر اٹھتی ہے بشر آپ ہی کو دنیا کے شراب کھانے سے نکال کر اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں آپ کی نظر اٹھتی ہے جنیب بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کر اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں اے اللہ اپنی ایک ایسی نظر ہم پر بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ پسند پروا لیجئے بندے آپ ہی کہیں آپ کو ہی چاہنے والے ہیں اس لیے اپنے گھروں سے چل کے یہاں حاضر ہیں اے اللہ ان قدموں سے چل کے آنا قبول کر لیجئے رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ میں خالی نہ لٹائیے گا رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولادیں ان کی اولادوں کو نکوکار بنا پرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جنگروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اے اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے پرز ادا کرنے آسان فرما کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما گربار کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے اس ملک کی افادت فرما اس کو دین کا قلعہ بنا شریعت و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اطاع فرما جس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق اطاع فرما اے کریم آقا اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری ان دعاوں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے جو بھائی اس وقت گھروں سے بے گھر ہیں پریشان آلیں اللہ ان کی خصوصی طور پر مدد فرما اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرما پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہمارے تینوں حرم کی افادت فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا مقالا فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو مانگا اطاع فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی اطاع فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآسحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحی یہ ایک چٹ آئی ہے کہ بعض احباب بیعت کے ارادے سے آئے تھے تو وہ اس وقت تو بتائے ہونا چاہتے ہیں تو مجلس ختم ہونے سے پہلے جو بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں یا تجزید بیعت کرنا چاہتے ہیں دل میں توبہ کی نیت کر لے اور یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھیں الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بیسمائی وصفاتی وقبلت جمیع احکامی اکرار باللسان وتصدیک بالقلب اشدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب الی برحمت کا یا ارحم الراحمین دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہ صلی اللہ ربنا ظلم نان فسنا ویلن تقل لنا ترحم اللہ خیر حافظ صلی اللہ وآلہ حبیبی سینا محمد اجمعین برحمت برحمت